وزیر آزم شہباز شریف کی نامزدگی پر صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے جنرل آسیم منیر کو اگلا آرمی چیف اور جنرل ساہی شمشات کی بطور چیئرمین جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی تائینات کرنے کی منظوری دیے جانے پر سیاستدانوں، صحافیوں اور دیگر تدیعہ کاروں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے وفاقی وزیر خزانہ اس حاق دارے ٹویٹ میں کہا کہ سینیورٹی اور میرٹ کی بنیاد پر انتخاب کا وزیر آزم شہباز شریف کا فیصلہ جنرل سید آسیم منیر کو آرمی چیف اور جنرل ساہی شمشات کو چیرمین جوائن چیف آف آرمی سٹاف کمیٹی تائینات کرنا قابل تعریف ہے پی ٹی آئی کے رہنمہ حسد عمر نے کہا کہ جنرل آسیم منیر کو آرمی چیف کے عہدے پر تائیناتی پر مبارک بات ہو امید ہے کہ ان کے فیصلے قوم کی امنگوں کے مطابق ہوں گے سینیڈر فیصل جاویل خان نے پارٹی چیرمین عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ ملک کو یکجا کیا ایک روایتی سیاست دان نہیں بلکہ لیڈر کا کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ملک جلد سیاسی عدم استحکام ختم کر کے موشی استحکام کی طرف بڑھے گا عوام کو فیصلے کا اختیار دیا جائے گا اس وقت ملک کے تمام مسائل کا حل جلد صاف ہو شفاف انتخابات ہیں سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سیبرہ شیخ رشید نے کہا کہ آج چوبیس نومبر سے عمران خان کے فتح کے دن شروع ہیں اور ملک قبل از وقت انتخابات کی طرف جائے گا انہوں نے کہا کہ فوج کا فیصلہ ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے گی نئے تائینات ہونے والے ذمہ داران کو مبارک بات دیتا ہوں پی ٹی آئی چیرمن کے سابق چیف آف سٹاف شہباز گل نے کہا پچھلے چند مہینے میں صدر عارف الوی صاحب نے جس سٹیٹمنٹ چھپ کا مظاہرہ کیا وہ خابل ستائش ہے صدر عارف الوی کے کردار کو سراحتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشکل ترین حالات میں انہوں نے اپنے عہدے اور کپٹان کے ساتھ اپنے رشتے دونوں کو کمال خوبی کے ساتھ نبھایا معروف صحافی حامن مین نے کہا کہ صدر عارف الوی نے سمری کی منظوری کے فیصلے میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کیا صدر مملکت اور وزیر آزم کو ملک کے دوسرے مسائل پر توجہ دینی چاہیے کیا اب ایسی سیاسی کشیدگی کم ہوگی یا برقرار رہے گی صحافی مظہر عباس کا کہنا تھا کہ تمام جنرلز میں بہترین جنرلز کو بطور آرمی چیف اور چیئرمن جوائنٹ چیف سوف سٹاف تائینات کیا گیا ہے